یہ مندی کا پیریٹ چل رہا ہے اور اس مندی کے پیریٹ کے اندر سیچویشن کیا ہے بہت ساروں کا دھندہ نہیں چلتا تو لوگ کہتے ہیں کسی نے روزی باندھ دی تو یہ بات یاد رکھیں کوئی آج تک ایسا باوا ہے ہی نہیں جو روزی باندھ سکے اسے ذہن میں رکھو کوئی ایسا آج تک ہے ہی نہیں جو آپ کے رزق کو باندھ دے اس لیے کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے قدر کے معنی تنگ کے ہوتا ہے اور لیلت القدر کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں آپ اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے زمین پر اتنے اتر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اس لیے لیلت القدر کہا جاتا ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی فرشتوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے اس لیے قدر کہا جاتا ہے تو اللہ جسے چاہے کشادہ روزی اتا فرما دے اور جسے چاہے تنگ کر دے تو یہ ڈپارٹمنٹ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے ورنہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلان نے تنگ کر دیا وہ آپ سے کیوں کہتا کہ بھئی مجھے پانچ سو روپے تیرے کو دینا پڑے گا تو تیرا کام کروں گا اس کی خود کی روزی تنگ پڑی ہے اس کی خود کی تنگ پڑی ہے وہ آپ کی کیا تنگ کرے گا تو یہ تو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جس کی روزی وہ چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے وہ کشادہ فرماتے تو روزی کوئی ماند نہیں سکتا ہاں آپ کی روزی پر نظر لگ سکتی ہے یہ حق ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اسی لئے بڑے بزرگ بڑی اچھی بات پرانے زمانے کے کاٹھیاوار کے ایک تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی بیٹے کیلہ لے کر کے ریکڑی والے سے نکلنا تو کالی تھیلی میں نکلنا سفید میں نہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے سفید تھیلی میں سے کیلہ نظر آ جائے اور کسی کی نظر پڑ جائے کہتے تھے لوگ تو نظر بڑی خطرناک چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر انسان کو موت تک لے جاتی ہے اور پتھر کو پھار دیتی ہے یہ نظر میں تاک اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے جب کسی عام انسان کی بری نظر پڑ جائے تو اس کی نظر سے پتھر پڑ سکتا ہے تو اللہ والوں کی نظر کرم پڑ جائے تو بگڑی بھی بن سکتی ہے جب تم یہ مانتے ہو کہ بری نظر کسی کی پڑ جائے گاڑی پہ لکھ کے نکالتے ہو بری نظر والے تیرا موہ کالا یہ سب نکھا ہوا رہتا ہے تو جب نظر کی ماں بچے کو کالا ٹھیکہ لگا کر نکالتے ہیں کسی کی نظر پتا چلا نظر کی تاثیر ہے تو عام انسان کی نظر کی اتنی طاقت کے پتھر کو پھار دے سہت مند کو بیمار کر دے تو اللہ والوں کی نظر کی کیا ان کی نظروں کا کیا ہے اسی لئے سرکار فرماتے ہیں اتقو بفراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اسی لئے فرمایا گیا عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو لگام دو اور ولی کے پاس جاؤ تو دل کو لگام دو کہ وہ تمہاری دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہے ہیں تو بری نظر سے روزی تنگ ہو سکتے تنگ سے مراد یہ ہے کہ کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو آیت القرصی پڑھ کر کے دم کر دیا کرو اللہ بری نظر سے ان کے حفاظت فرمائے گا ایسے ہی آپ جب بھی کاروبار کے لئے جائیں دکان کھولیں آیت القرصی پڑھ کر کے آپ پھونک دیں انشاءاللہ بری نظر سے اللہ حفاظت فرمائے گا